بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگرچہ جمعہ کا دن اکثر نون لیگ پر بھاری پڑتا ہے لیکن آج کا دن تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل پر بھاری پڑ گیا ہے تین نئے ججز کی سپریم کورا باکستان میں اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس باکستان جب سے بنے ہیں انہوں نے بہت سارے اپنے ہی اصولوں کو پامال کیا اور آج ایک مرتبہ پھر حکومت اور قاضی صاحب ایک پیج پر آئے ہیں اور نئے تین ججز کون ہیں اور کس نے کیا رائے دیئے اس کی کچھ تفصیل اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے دوسری طرف ایک اور بڑی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اور عمران خان نے ڈیالا جیل سے سپریم کورا باکستان کی سماس کے بعد پہلے آج بیان جاری کی ہے مختلف سوالوں کے جواب دیئے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے اس پوری صورتحال پر جو ججز نے جو مذاقرات کے حوالے سے کہا اس کا بھی جواب دیا ہے کیا کہا گیا یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے سوشل میڈیا اس وقت بے لگام ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ عدلیہ حکومت سب جو ادارے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں اب اس کو لگام ڈالنے کے لیے ایک نیا طریقہ جو ہے وہ اپنایا گیا ہے ایک منصوبہ سامنے آیا ہے اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے امید ہے آپ ویڈیو سواد کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور آغا کریں گے آج کی ویڈیو انتہائی عبیت کی حمل ہے اور آپ کو علم ہے کہ پچھلے دو سالوں کے اندر جب سے عمران خان کو ہٹایا گیا ہے اس کے بعد سوشل میڈیا ہی ہے جس نے عوام کی رائے کو عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے ہموار کیا اب سارے حربیں استعمال کیے لوگوں کو اٹھایا خواتین کو جس انداز کے اندر تظلیل کی جا رہی ہے اور یہ اصل میں تو پاکستان کے اداروں کی جوڈیشنی کی دیگر اداروں کی تظلیل ہو رہی ہے لیکن بارال ابھی یہی سمجھا جا رہا ہے آٹھ فوری کو عوام نے جو مور لگائی اس کے پیچھے بھی مضبوط سوشل میڈیا تھا جس نے عوام کی رائے کو عمران خان قیدی نمبر آٹھ سو چار کے حق میں ایسی ہموار کیا کہ ناقدہ کوکا جو ہے وہ کس طریقے سے بھاری پڑ گیا لیکن اب جو ہے وہ یہ صحافی ہیں حکومتی صحافی ان کو قرار دیا جاتا ہے عمر چیما صاحب اور انہوں نے آج یہ خبر دیا ہے اور پورا منصوبہ بتایا کہ حکومت دراصل سوشل میڈیا کے حوالے سے کرنے کیا جا رہی ہے اب انہوں نے دی نیوز کو چار مختلف ذرائع سے انہوں نے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا پر لگام ڈالنے کے لیے انٹرنیٹ سروت فرام کرنے والی مختلف کامپنیوں میں ایک قومی فائر وال انسٹال کیا جا رہا ہے تاکہ ناپسندیدہ مواد کو وسیع تر انٹرنیٹ سارفین تک پہنچنے سے روکا جا سکے ایک موقع ذریعے نے اس تفسار پر تصدیق کیا ہے کہ یہ فائر وال خریدا جا چکا ہے اور یہ چائنہ اور بہت سارے ممالک یہ یود بھی کر رہے ہیں اور اب اسے انسٹال کیا جا رہا ہے پاکستان پہلے ہی یہ ٹکنالوجی استعمال کر رہا ہے لیکن اسے صرف ویب سائٹس اور سوشل میڈیا ایپس کو بلاگ کرنے کیلئے استعمال کیا جا رہا تھا دوہزار تیرہ میں کینیڈا کی کمپنی نیٹ سویپر کے فائر وال فیلٹرز یہ فائر وال بسیکلی فیلٹرز ہیں انٹرنیٹ سرور فرام کرنے والے سب سے بڑے ادارے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کمپنی لیمیٹڈ میں انسٹال کیے گیا تھے یہ کمپنی پاکستان کو باقی دنیا سے جوڑنے والے سب میرین کیبلز میں پینسٹھ فیصد سے زائد کی شیئر کھولڈر ہے تازہ ترین جو ٹکنالوجی ہے یہ کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ خبر جو ہے وہ نارمل ہو لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے چونکہ آنے والے دنوں کے اندر جو حکومت کے خلاف جیسے ہم ابھی جو ہے وہ فیس بک یوٹیوب پر یہ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں آپ کے سامنے تو وہ بہت زیادہ کم مواد آپ کے سامنے آئے گا چونکہ حکومت اس کو پسند نہیں کرے گی اور جس چیز کو مریم نواز یا شہباز شریف زرداری اور بلاول پسند نہ کریں وہ اب شاید اس ملک کے اندر نہ چل سکے اچھ اب یہاں پہ بتایا گیا جی رپورٹ کے مطابق اس منصوبے سے آگاہ ایک سرکاری عددار کا کہنا تھا کہ قومی فائر وال دو مقاصد کو پورا کرے گی ان مقامات کی نشاندہی کرے گی جہاں سے پراپیگنڈا کا مواد شروع ہو رہا ہے اور ساتھ ان اکاؤنٹس کو بلاگ کیا جا سکے گا یا پھر اس تک رسائی محدود کر دی جائے گی تا ہم انہوں نے رائے پیش کرتے ہوئے کہا کے بنیادی مقصد پوراپیگنڈا کرنے والوں تک پہنچنا اور برائی کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا یہ برائی کو جڑ سے ختم کر رہے ہیں یعنی برائی کی جڑ ہے فارم سنتالیت اس کو ختم نہیں کر رہے ہیں لیکن دوسرے در جو بھی مقالفت کے اندر جو تنقید کرتا ہے ٹویٹر کی بندش اور دیگر معاملات جو ہے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ مندر نظر رکھا جا رہا ہے اور بہت سارے اکاؤنٹس جو ہے ان کو بند کر دیا جائے گا جو بھی نہ پسندیدہ ہوں گے تو لہذا یہ ایک تو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے یہ پلان ہے اچھا ایک جو ہے وہ تین ججز کی اپوائنٹمنٹ تو ہوگی میں نے آپ کو بتایا اور یہ فیصلہ ہوا ہے چار تین سے جس طرح بتایا گیا ہے حکومت کے لیے یہ اچھی خبر ہے چونکہ جو چیف جسر نہور آئی کوٹ ہیں وہ ملک شہزاد صاحب وہ اس وقت بڑا راستے کا کانٹا بنے ہوئے تھے ایک تو جو وقلاء تھے کچیریوں کا معاملہ تھا وہ بھی ان کا بھی پھڑا تھا پھر پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار جو بیسیکلی آدم نظیر تارٹ گروپ ہی کہا جاتا ہے ان کو اور وہ وقلاء کے حقوق کے لیے کام اور اپنے مفادات کے لیے زیادہ وہ کام کرنے والے ہیں اور ان وہ جس انداز کے اندر وقلاء کمیونٹی کو انہوں نے جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامانیوں پر خموشی اختیار کی ہے وہ ہمیشہ قابل مضمت ہی رہے ہیں بہرحال وہ بھی مخالف تھے کوئی ایک محول بنا اب نو ممران ہوتے ہیں جوڈیشل کاؤنسل کا آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے قادی فائد عیسیٰ جو چیر میں نے ان کی سربرائی کے اندر اور پانچ ججز ہوتے ہیں چار اس کے اندر ایک تو جو ہے وہ سابق جو جج ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے اندر لیکن اس کے ساتھ پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار اور پھر اٹارنی جنرل بلکہ وزیر قانون بھی اس کے میمبر ہوتے ہیں اور پاکستان بار کانسل اچھا پانچ چار سے حکومت اور قاضی صاحب ایک ہی کشتی کے مسافر آج بازابطہ طور پر وہ سامنے آئے ہیں چونکہ قاضی صاحب نے کئی مرتبہ سابق چیف جسد عمر اطا مندیال کو جب ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ پھٹا ڈال لیتے تھے خط لکھ دیتے تھے پھر وہ خط لیک بھی ہو جاتے تھے آج کل ان کو کوئی خط لیک ہو کوئی خبر لیک ہو سپریم کورٹ سے تو ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے لیکن اس وقت یہ کام ہوتے تھے اور پھر وہ کہتے تھے سنیائیٹی کی بنیاد میں ہونا چاہیے یہ جو نیچے سے کمپیٹنٹ جاج پکڑ کے لگاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو آج انہوں نے بارال آپ نے اس اصول کو پامال کیا ہے اور حکومت اور وہ ایک پیج پہ چار پانچ سے وہ جیت گئے ہیں جی تین ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے چیف جسد جو لاہور آئی کورٹ تھے ملک شہداد صاحب ان کی بھی سپریم کورٹ پاکستان کے اندر ان کو لائے جا رہا ہے جی منظوری ہو گئی ہے ان کے ساتھ جسد شہد بلال ہیں وہ آ رہے ہیں آپ یہ چوتھے نمبر کے جاجے ہیں اسلام لاہور آئی کورٹ کے لیکن جونئر ہونے کے باوجود بھی ان کو جو ہے وہ لائے جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ اپروول ہوئی ہے پھر جو عباسی صاحب ہیں چیف جسد سندھ آئی کورٹ ان کی منظوری ہوئی ہے تو یہاں پہ بڑے اصول جو ہے وہ ہوئے ہیں اب چیف جسد قاضی فائد عیسیٰ وزیر قانون اٹارنی جنرل پاکستان بار کانسل رپریزنٹیٹر اور جسٹس امین الدین خان یہ ایک جسٹس امین الدین جو کل بہت بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کو روک رہے تھے وہ آج جو ہے وہ یہاں پہ اس کے ساتھ تھے باقی جو چار ججز ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے جن میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں جسٹس جو ہے وہ منیب اختر ہیں جس میں جسٹس جو تھے منظور ملک اور ایک اور جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اس کی بہرحال مخالفت کی ہے تو بہرحال تین نئے ججز آپ اپوائنٹ ہو گئے ہیں تو لاہور آئی کورٹ میں بھی ایک نیا آمر فاروق آپ سمجھیں کہ وہ بتایا گیا کہ وہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد تحریک انصاف کے لیے صورتحال مزید مشکل ہوگی چونکہ جس طرح اب وہ اتنا پریشر شاید برداشت نہ کر سکے اور یہ خدشے کا اعداد کیا جا رہا ہے باقی جب وہ آئیں گے تو ان پر بھی زیر ہے پریشر تو ہے پبلک پریشر اچھا اب دوسری طرف یہ جو تین ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس کی پہلی جو بار ایپ خیبر پخصونخواہ بار اسپسیشن اس کی پریس ریلیز آئی ہے اور انہوں نے اس فیصلے کو کنڈیم کیا ہے انہوں نے اس پریس ریلیز کے اندر کہا ہے خیبر پخصونخواہ بار کانسل کے باعث کیرمین جناب سادق علی محمد اور چیرمین ایگزیکٹیو کمیٹی سید تیمور علی شاہ نے ایک بیان میں سپریم کورٹ آ پاکستان میں سنیارٹی کے برعکس ججز کی تائیناتی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی تمام بار کانسل اور ان کی نمائندہ کمیٹی کے اتجاج اور اصولی موقف کے خلاف سپریم کورٹ میں ججز کی تائیناتی میں اصولوں کو بالاعتاق رکھ کر اور سپریم کورٹ کے اپنے ہی فیصلے الجہاد ٹرسٹ کیس کے برعکس تائیناتی بشمول لاہور آئی کورٹ کے جونئر ججز کی تائیناتی کی گئی ہے مذکورہ ججز کی تائیناتی کی خیبر پخصونخواہ بار کانسل شدید الفاظ میں مضمت کرتی ہے اور ساتھ اس عظم کا اعادہ کرتی ہے کہ آئندہ بین السبائی بار کانسل رزلات میں مذکورہ تائیناتیوں کی شدید مخالفت کی جائے گی اور اتجاج کے لیے لایا عمل تیہ کیا جائے گا سید ساجد اللہ سیکٹری خیبر پخصونخواہ بار اسوسیئیشن اچھا اب یہ دیکھئے آدم نظیر سارٹ گروپ ہیں وہ اس وقت پریویل کر رہے ہیں اور ان کی مرضی جدر ہوتی ہے یہ کر لیا جاتا ہے کیونکہ رجیم چینج کے ساتھ ہی جو وقلا پہلے انسانی حقوق پہ باتیں کرتے تھے جب اس طرح گھروں پہ گستے تھے پولیس یا کوئی ادارہ وہ بڑی باتیں کرتے تھے لیکن پھر ایسا وقت آ گیا ہے اب تو پولیس وقلا کے گھروں میں نہ صرف گستی ہے بلکہ دہشتگردی کے مقدمات ہوتے ہیں گرفتار کیا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے بڑے یعنی یہ بھی بات کئی مرتبہ سے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں لیکن یہ آدم نظیر تارڑ کے ہاتھ میں چونکہ وقلا کی قیادت آ چکی ہے تو لہذا وہ سکون کے ساتھ میں ہلکا پھلکا ایک بیان دیتے ہیں اور وہ اس چیز کو لے کے چلتے ہیں اب جو آمر فاروق ہیں آپ کو علم ہے جسرس اثر من اللہ جب چیف جسرس اسلام آباد آئی کوٹ تھے تو پہلے بڑے گلے گلے شک میں تھے تحریک انصاف کو عمران خان کو لیکن بالاخر ریلیف وہاں سے ملنا جب شروع ہوا تو انسانی حقوق پر کیونکہ وہ کمپرو مائز نہیں کرتے تو کہا گیا کہ ان کو بھی ہٹاؤ یار اوپر لاو سپریم کورٹ میں درمیان پی نیچے سے جو جج برامد ہوئے وہ جسرس آمر فاروق ہیں اور جب سے وہ برامد ہوئے ہیں آج عمران ریاض کا حج بھی رک گیا ہے اور آمر فاروق صاحب کا اس میں زبردست قسم کا اپنا ایک جو ان کا کرسی ہے اس کا ایک بڑا کردار ہے اور جن جس وزارت داخلہ کے خلاف وہ پہنچے تھے ان کی عدالت میں انہی کے رحم و قرم پہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے پھر اسلام آباد آئی کوٹ پر عطر من اللہ صاحب کی طرح ایک سخت جج آیا تو اس کو بھی کہا گیا یہ روڑے اٹکا رہا ہے اس کو ذرا سائیڈ پہ کرو تو شجاعت علی خان جو ہے وہ جب آئیں گے تو پھر ستے خیرہ ہو جائے گی اب دیکھتی ہیں جی وہ کیا کرتے ہیں تو عجیب قسم کا یہ ایک تو محول ہے دوسرا عمران خان صاحب نے جیل کے اندر جو ہے وہ جو گفتگو کی ہے اس کی میں ڈیٹیل کے اندر زیادہ نہیں جاؤں گا لیکن وہ ڈٹ گئے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے لوگ ہمارے ہیرو ہیں لہذا ایک تو ان کو کوئی تنقید نہیں کرنی حمود روان کمیشن بنانے کے دو مقاصد تھے کمیشن بنانے کا ایک مقصد تھا ایسی غلطی دوبارہ نہ دور آئے جائے کمیشن نے اپنی رپورٹ میں جنرل یایہ کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ اس نے سب کچھ اپنے پاور کے لیے کیا سوشل میڈیا کے لوگ ہمارے ہیرو ہیں یہ آج انہوں نے بات کی ہے جس ملک میں استقام نہیں ہوگا سرمایہ کاری نہیں آئے گی موجودہ بجٹ میں مہنگائی کی شرح مزید بڑے گی کردے بڑھتے جائیں کہ معاشی حالات دیکھ کر پیپل پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہوگی نواز شریف جب شیخ مجیب اور عمود روان کمیشن کا حوالہ دیتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ نواز شریف غددار ہے اور یہ بات ہے تو جو ہے وہ آپ اب اس عمود روان کمیشن رپورٹ کی کیوں بات کر رہے ہیں تو عمران خان نے کہا جی میں نے اس وقت تک عمود روان کمیشن رپورٹ نہیں پڑی تھی اب میں نے پڑھ لی ہے ملک میں سیاسی انتقام جاری ہے ایف آئیے کو صرف مقلعہ کی موجودگی میں جواب دوں گا یہ سب موسن نقوی قرار ہے ایف آئیے میرے خلاف جھوٹا سائفر کیس بنانے پر مجھ سے پہلے معافی منگے میں نے مشرف دور میں بھی شوقت عزیز سے مضاقرات نہیں کیے مشرف کے نمائندے سے مضاقرات کیے تھے ہم وہاں بات کریں کہ جہاں طاقت موجود ہے وہ بات جب کی گئی تھی تو اس وقت آہ امریکہ کا جو ہے نیٹو سپلائی غالباً رکھی ہوئی تھی ان دور کی بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہونے کا وقت واضح اعلان آپ کی ایکس ہینڈل سے ویڈیو پوسٹ کی گئی انہوں کا میں نے وہ دیکھا نہیں ہے لیکن میں اس کو اون کرتا ہوں واقعی عمران خان صاحب نے انہی سو اکتر کے واقعات کا ذکر کیا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو کتنا مکروز کر دیا گیا ہے اور ان حالات کے اندر یہ کمپنی نہیں چلے گی پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات